مٹھائے کی دکان میں بھڑکی آگ فائر بگریٹ نے پایا کابو دکاندار کو ہوا لاکھوں کا نقصان سیوپوری جلی کے نرور قصبے کے پرانے بس اسٹرینڈ کے پاس ایک مٹھائے کی دکان میں بدھوار کی رات آگ بھڑک گئی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچ کر فائر بگریٹ نے آگ پر کابو پایا آگ جونی کے اس گھٹرہ میں دکاندار کو قریب ٹھائی لاکھ کا نقصان ہوا ہے آگ جونی کا کارن فلال اس پسٹ نہیں ہو سکا ہے نرور قصبے کے رہنے والے راجو کسوہا نے بتایا کہ وہ بدھوار کی رات نو بجے اپنی مٹھائی اور چائے ناستے کی دکان بند کر گھر چلا گیا تھا رات ایک بجے دکان میں لگنے کی سوچنا ملی تو موقع پر پہنچا تو دکان دھون دھون کر کر چل رہی تھی دکان میں آگ بھڑکنے کی سوچنا پر اس سے فائر بگریٹ بھی موقع پر پہنچ گئی تھی جس پہ آگ پر جو ایسے تیسے کابو پایا لیکن تب تک دکان میں رکھا سارا سمان جل کر کھاک ہو گیا دکان در راجو کسوہا نے بتایا کہ دکان میں آگ کن کارنوں سے لگی اس کا پتا نہیں لگ سکا ہے جونی کے اس گھٹنا میں اسے قریب ڈھائی لاکھ کا نقصان ہوا آج صوبہ نرورت حصیل کے کرمچاری نقصان کا موقع موائنہ کر کے گئے ہیں یہاں پہ جو آگ لگی ہے کیا کارن رائی پوچھ ہم موائے بند کر کے تلے گئے اس کے بعد میں رات میں دیوڑ بھڑے آگ لگی ہے اس کے بعد میں معلوم نہیں کیا ہوگا پھر آپ معلوم پر ہی پھر آئے گویا نہیں گویا نہیں گویا اس کو پھر گاڑی کون لگایا کون تب گاڑی آئے اس کو دو آر لینے کا پانی تب ہوئی اس کے بعد میں اس میں نقصان کتنا ہوا ہوگا لگ بکس دو رہی لاکھ کا دو رہی لاکھ کا اچھا تو ابھی کوئی چاہ 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 کرنے آیا کون آیا تھا تیسیل سے کرم چاہ دیا تھا